بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو 48 سے 42 گھنٹوں کے اندر تیسرا پیغام بھی آ گیا ہے جی ہاں عمران خان کو عاصم منیر صاحب کا تیسرا پیغام آ گیا ہے وہ پیغام آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ کو فوج کی کرپشن کے بارے میں ایک چھوٹی سی سٹوری دکھانا چاہتا ہوں یہ میں زیادہ آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا ناظرین یہ سٹوری آتی ہے دی نیوز میں دی نیوز کس کا چینل ہے یہ آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں اس میں لکھا گیا ہے کہ کمپیٹیشن کمیشن آف پاکستان نے انکوائری کی ہے اور پتا چلا ہے کہ ایک سو باون عرب روپے کی سبسیڈی لی کچھ کمپنیوں نے لیکن عوام کو اس کا فائدہ نہیں پہنچایا یہ ایک سو باون عرب روپے کا گھپلا ہے جس میں جو نام بار بار سامنے آ رہا ہے ناظرین فرٹیلائزر کمپنیوں کا یہ معاملہ ہے اس میں فوجی فرٹیلائزر کمپنی کا نام آ رہا ہے جس کو سب سے زیادہ پروفٹ ہوا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں یہ چیک کریں لکھا ہے کہ this was also reflected in the major company's profits in 2021 as compared to the previous year the فوجی فرٹیلائزر کمپنی پروفٹ before tax in 2021 was روپیس 30 بلین انگرو کا 29 تھا اور فاطمہ فرٹیلائزر کا 28.4 بلین تھا یہ سب کے پروفٹ بتا رہے ہیں لیکن ان ساری کمپنیوں نے جس میں فوجی فرٹیلائزر جس کو فوج کنٹرول کرتی ہے اس نے کبھی 30 عرب کا پروفٹ کمائیا کبھی 25 عرب کا پروفٹ کمائیا لیکن حکومت سے سبسیڈی لے لی گیس کے اوپر اور بہارب کی سبسیڈی لے لی لیکن عوام کو اس کا فائدہ نہیں پہنچایا یہ سی سی پی کی رپورٹ آئی ہے تو ناظرین جیسے آپ کو پتا ہے کہ کرپشن صرف نواز شریف اور زرداری نہیں کرتے بلکہ تمام ادارے کرپشن میں ملوث ہیں پاکستان میں یہ رپورٹ تو کم از کم یہ کہتی ہے جو میں نے نہیں لکھی بھی بائدہ ہوئے یہ دن یو دن کا اپنا گھر کا اخبار لکھ رہا ہے تو اگر گھر کے بندے بات کر رہے ہیں تو پھر ہم بلیف نہ کریں ہمارے پاس کوئی وجہ نہیں ہے تو نواز شریف وزرداری سے زیادہ کرپشن کون کرتا ہے یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے اب صورتحال کیا ہے ایک اور چیز پر بات کرنے کے بعد آتے ہیں کہ تیسرا پیغام کیا آیا ہے عمران خان کو بہتر گھنٹوں کے اندر اندر جناب آئیس آئی نے اپنے کام شروع کر دی ہیں اور جن ججز نے خط لکھا تھا ان میں جو سب سے سینئر جج ہیں جناب موسی نختر کیانی صاحب ان کے خلاف اب ایک ریفرنس آ گیا ہے اس ریفرنس میں استعداء کی گئی ہے جوڈیشل کانسل سے کہ ان کو کام کرنے سے روکا جائے ناظرین ان کے خلاف ریفرنس لانی کی وجہ میں آپ کو بتا دوں پھر آتے ہیں پیغام پہ ان کے خلاف ریفرنس لانا اس کے ضروری ہے کہ آمیر فاروق کو ان اس کی خدمات کے سلے میں ہو سکتا ہے سپریم کورٹ لے کے جانا ہو ابھی دیکھیں آمیر فاروق یا تو ہائی کورٹ کا چیپ جسز رہے گا جو کہ انسگنفیکنٹ ہے ہائی کورٹ میں آپ چھوٹے موٹے بیل شیل کے کیس ادھر ادھر دیکھ لیتے ہیں لیکن بڑے کام سپریم کورٹ میں ہوتے ہیں آئین کی تشریح کرنا ان کے آگے بڑے معاملات آنے ہیں قاضی صاحب کو اپنے ہمکھیال لوگوں کی ضرورت ہے اور آمیر فاروق سے زیادہ ہمکھیال کون ہے جو کمپنی کا بلکل ہی ٹاوٹے آزم بنا ہوا ہے آمیر فاروق نے ویسے دوزار اکتیس تک اسلامباد ہائی کورٹ کا چیپ جسز رہنا ہے لیکن اگر ان کو الیویٹ کر کے تین اسامیاں خالی ہیں سپریم کورٹ میں اگر ان کو الیویٹ کر کے سپریم کورٹ لے جاتے ہیں تو نیچے جناب موسین اختر کیانی صاحب ہیں نیکسٹ ان لائن چیپ جسز بننے کے لیے اور یہ ریٹائر ہوں گے دوزار بتیس میں اور اگر ایسا دبنگ شخص جو آئی ایس آئی سے ڈرتا نہیں ہے گھبراتا نہیں ہے اور ہر طرح سے سٹینڈ لینے کے لیے تیار ہے جس نے کھل کے خط لکھا اور آئی ایس آئی کے کردار کو واضح کیا اگر وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیپ جسز بن جاتا ہے تو اسلام آباد کی حد تک آئی ایس آئی کی بدماشی ختم ہو جائے گی لوگوں کو غائب کرنا ننگا کر کے مارنا سیزی ٹی وی غائب کرنا صافیوں کو راستہ کرنا یہ اسلام آباد کی حدود میں کم از کم ختم ہو جائے گی یہ میں آپ کو بھی گارنٹی دینے کے لیے تیار ہوں عامل فروغ نکلتا ہے جو پیچھے جج بچ گیا وہ سارے ایسے ہیں کہ سب سٹینڈ لیں گے بارنگ ون یہ ہے میاں گلہسن اورنگزیب صاحب یہ آپ ان کی تصویر دیکھ لیں ایسے تو وقت ضائع کرنے والی بات ہے آپ سوچل میڈیا یوز کرتے ہیں آپ لوگ گوگل بھی یوز کرتے ہیں میاں گلہسن اورنگزیب صاحب اس وقت عامر فروغ کے ساتھ ہر بینچ میں بیٹھ رہے ہیں عامر فروغ اور کسی جج کو اپنے ساتھ نہیں بٹھا رہے ہیں جن چھے ججز نے خط لکھا ہے اس میں میاں گلہسن اورنگزیب وائد جج ہیں چیف جسیز کے علاوہ جنہوں نے ساتھ مل کے خط نہیں لکھا چھے ججز نے خط لکھ دیا میاں گلہسن اورنگزیب صاحب نے لکھا جبکہ پچھلے سال انہوں نے خط لکھا تھا نام ان کا ہے وہاں بھی ان کے درست خط موجود نہیں ہیں یہ کیوں بتا رہا ہوں کیونکہ موسین اختر کیانی کے بعد جو سینئر موس جج ہیں وہ میاں گلہسن اورنگزیب صاحب ہیں اگر موسین اختر کیانی کو کوئی بھی ریفرنس بنا کے کوئی جالی ریفرنس بنا کے کام سے روک کے گھر بیچ کے اور پھر اگر ایلیویشن ہوتی ہے تو میاں گلہسن اورنگزیب صاحب چیف جسیز اسلامباد ہائی کورٹ بنیں گے میری تو ان کے بارے میں یہ رائے تھی کہ وہ دبنگ جج ہیں لیکن حالات کچھ مختلف نظر آ رہے ہیں نواز شریف کو ابھی جو دوبارہ آکین نارو ملا ہے ہر کیس کے بینچ میں میاں گلہسن اورنگزیب آمیر فاروق کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو نواز شریف کو پچھلا ریلیف بھی اتر من اللہ اور میاں گلہسن اورنگزیب تھے بینچ میں جب ملا تھا جب مریم کی نواز شریف کی اور کیپٹر سفدر کی سزا محتل ہوئی تھی پاناما کیس میں دوزار اٹھارہ میں اور ابھی جب نواز شریف واپس ہے ڈیل کے تحت تو ساری سزائیں جو ختم ہوئی ہیں وہ بینچ تھا میاں گلہسن اورنگزیب اور آمیر فاروق کا اب آمیر فاروق اگر سپریم کورٹ جاتے ہیں تو میاں گلہسن اورنگزیب کو چیف جسز بنانے کی کوششیں ہیں جس کے لیے محسن افتر کیانی صاحب ٹارگٹ ہیں اور آگے آپ کو نظر آئے گا کہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب اس میں کوئی کردار ادا کرتے ہوئے نظر آئیں گے کیونکہ سپریم جوڈیشل کونسل کے وہ سربنا ہے اور وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ معاملات کو لے کے جائے جائے اور کیونکہ پشاور آئی کورٹ کے چیف جسز ابراہیم خان سپریم جوڈیشل کونسل کا حصہ تھے اب وہ ریٹائر ہو گئے ہیں یا ہو رہے ہیں تو جو چینج ہوگا اور اس کے بعد جو سینئر کسی آئی کورٹ کے جائے جو کا وہ لگیں گے وہاں پہ تو سپریم جوڈیشل کونسل وان ویر ٹرافیک ہوگی قاضی صاحب کی مرضی کے سارے معاملات وہاں چلیں گے بہت سارے ججز کو نکالا جا سکتا ہے ان چھے کے چھے ججز کو نکالا جا سکتا ہے جنہوں نے خط لکھا تھا تو بہت ساری ڈیویلپمنٹ رہ سکتی ہیں لیکن اس پر بات کرتے ہیں ناظرین اگر ڈیفائنس کی کوئی شکل ہے تو وہ یہ ہے لاور سے لے گئے میاں والی کہ جی تم نے یہاں تھانا جلا دیا کبی جیسر گفدہ پولیس نے یہ پکڑ لیا فلان نے پکڑ لیا فیملی سے نہیں ملنے دیا گیا رمضان میں تکلیف دی جا رہی ہے لیکن یہ آج کی تصویر ہے پھر عمران خان کی پرنٹ والی شرٹ پھر دیفائنس پھر یہ شو کرنا کہ ہم تم سے ٹوٹنے والے نہیں ہیں ناظرین آسر مونیر صاحب عمران خان کو کیا توڑیں گے وہ تو ان تین خواتین کو نہیں توڑ پا رہے اور باقی ساری تو ریاہ ہو چکی ہیں ہو سکتے ہیں انہوں نے کوئی بات دیکھی ہوں کہ ہم خموش رہیں گے بات نہیں کریں گے یا ایسا کچھ بھی نہ ہوا اور سب کو میریٹ پہ ریلیف ملاو مجبوری میں دینا پڑے ان کے دباؤ بڑھ گیا تھا لیکن یہ تو ابھی تک جیل میں ہیں یہ ان سے توڑی نہیں جا رہی اور خواتین نہیں توڑی جا رہی تم سے عمران خان کی تم عمران خان کو کیا توڑو گے یہ میں نہیں کہہ رہا کہ خواتین کسی سے کم ہے بہت مضبوطی کا مظاہرہ کیا ہے بڑے تگڑے پن کا مظاہرہ کیا ہے خواتین نے لیکن جو سامنے کھڑے ہیں انہیں تو بڑا زوم تھا کہ ہم تو سب کو توڑ لیتے ہیں تم سے خواتین نہیں ٹوٹ رہی تم ان کے لیڈر کو کیسے توڑو گے اور یہاں پہ اگلی بات اب آپ کے سامنے رکھتا ہوں ناظرین پیغام آ گیا ہے پیغام نمبر تھری پیغام کا لبے لباب ہے بلکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں خان صاحب معاملات کو تھنڈا ہونے دیں کہ ٹاؤٹ نمبر تین سے تیسرا پیغام آیا ہے پہلا پیغام کمران شاہد کے ذریعہ آیا دوسرا پیغام کمران شاہد اور عزاز سید کے ذریعہ آیا عزاز سید کے ذریعہ آیا کہ اگر چپ نہ کیا تم نے تو بھٹو والا انجام ہوگا ایک پیغام آیا کہ ماف نہیں کریں گے نو میہ والوں کو اور ایک پیغام آیا کہ اگر خموش نہ ہوئے تو تمہارا بھٹو والا انجام ہوگا اس سے پہلے پیغام تھا کہ بلکہ دوسرا پیغام یہ تھا کہ نو میہ کی اگر تم ذمہ داری قبول کر لو معافی مانگ لو تو پھر معاف کر دیں گے دو پیغام آ چکے ہیں مختلف طریقوں سے اب تیسرا پیغام ہے اور یہ بڑے اور سینئر ٹاؤٹ کے ذریعے بھیجا گیا ہے اب اس میں کیا لکھا ہوا ہے یہ ہم ذرا سرسری سا جائزہ لیتے ہیں خیبر پختونخواہ کے وزریال علیمین گنڈا پورا اور ان کی قبینا کے پشاور کور کمانڈر ہاؤس میں جلاس اور افتاری کی خبر پر پی ٹی آئی کو کئی لوگوں کی طرف سے تانوں کا سامنا ہے کہ لاہور کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگانے والے پشاور کور کمانڈر ہاؤس میں خاموشی سے جلاس اور افتاری کے لیے پہنچ کے دیکھیں پہلی بات میں شیطانیت ہے کہ لاہور کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگانے والے وہاں گئے ہیں حالانکہ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا اب یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ خبر سن کر خوشی ہوئی وجہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں تحریک انصاف اور فوج کے درمیان خلیج کم ہو ایک طرف پکستان کی فوج ہے جس کی پکستان کے دفاع اور سالمیت کے لیے ایمیت سے انکار ممکن نہیں جبکہ دوسری طرف ایک ایسی سیاسی جماعت ہے جس کی عوام میں مقبولی دوسری سیاسی جماعتوں سے بہت زیادہ ہے لیکن اس سے تعلق رکھنے والا ایک گروہ فوج پر نو میئے کے حملوں میں شریک تھا نو میئے کو جو ہوا اس میں تحریک انصاف کی حکومت کے خاتمے کے بعد عمران خان کے فوج مخالف بیانیے کا بنیادی کردار تھا ویسے تو فوج اور تحریک انصاف کے درمیان رابطے نو میئے سے پہلے مکمل طور پر ختم ہو چکے تھے لیکن نو میئے کے واقعات کے بعد تحریک انصاف کے لیے حالات بہت خراب ہو گئے اور پی ٹی آئی لیڈرشپ بار بار اس خواہش کا اظہار کرتی رہی کہ ان کے فوج اور اسٹیبلشمنٹ سے رابطے بار ہونے چاہیے تاکہ دونوں کے درمیان تلخ ماؤر کو ختم کیا جا سکے اب یہ مدہ ڈالا جا رہا ہے طرح سمجھئے کا پیغام کو کہ پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ تعلقات ٹھیک ہوں پی ٹی آئی کوششیں کر رہی ہیں ملاقاتوں کی یہ میں آپ کو سمجھاؤں گا ان میں کہ یہ کیوں پیغام دیا گیا اور کس طریقے سے دیا گیا بار بار عمران خان بھی یہ شکایت کرتے رہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان سے بات ہی نہیں کر رہی عمران خان نے یہ بات کبھی بھی نہیں کی لیکن یہ کہہ رہے ہیں عمران خان بار بار شکایت کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ان سے بات نہیں کر رہی بارنی چیئر میں تحریکی انصاف نے یہ بات اپنی گرفتاری اور انتخابات کے بعد بھی ایک سے زیادہ مرتبہ کی اس ناظر میں خیبر پختونخواہ کے وزریعالہ کی کابینہ سمیت کورکمانٹ راوز پشاوری لاز رفتاری میں شرکت میری نظر میں ایک بریک تھرھو سے کام نہیں تحریکی انصاف کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اس میٹنگ کا فوکس صوبے کی سیکیورٹی معاملات تھے جو ایک طرف خیبر پختونخواہ میں دشتگردی کو کنٹرول کرنے کے لئے ضروری تو دوسری طرح پی ٹی آئی حکومت اور فوج کے درمیان بہتر ورکنگ ریلیشنشپ اور دونوں کے درمیان ماضی کی تلخیاں ختم کرنے کا باعث بن سکتا ہے امید کی جانے چاہیے کہ تحریکی انصاف کی حکومت اور فوج کے درمیان رابطوں میں اضافہ ہوگا جس میں سب کی بہتری ہے لیکن عمران خان کی پولیسی کی سمجھ نہیں آتی انہوں نے گزشتہ روز اڈیالا جیل میں اخبار نویسوں سے بات چیز کرتے ہوئے ایک بار پھر فوج کی اعلیٰ قیادت کو نشانے پر رکھ لیا اب ایسے میں فوج اور تحریکی انصاف کے درمیان جس خلیج میں کمی اور خاتمی کی میں بات کر رہا ہوں اور جو عمران خان اور تحریکی انصاف خود بھی چاہتے ہیں وہ کیسے ممکن ہے خان صاحب کا ایک بڑا سیریس مسئلہ ہے وہ نہ اپنے غصے پر قابو پا سکتے ہیں اور نہ اپنی زبان پر ان کو کوئی کنٹرول ہے اسی غصے اور ایسی باتوں نے ان کو اس حال میں پہنچا دیا جو باتیں انہوں نے گزشتہ روز کی اور جو اخبارات میں شائع بھی ہوئیں انہیں پڑھ کر عمران خان کی اپنی خواہش کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ سے تلقات بہتر ہونے چاہیے کیسے پوری ہو سکتے ہیں مطلب عمران خان بس بیٹھا جیل میں یہ خواہش کر رہا ہے کہ جب بس میری اسٹیبلشمنٹ سے تلقات بس اسٹیبلشمنٹ راضی ہو جائے بس آسی منیر کی طریقے سے مجھے قبول کر لے آپ کو پتا ہے نا کہ یہ کس طرح سے کس طرح لے کے جائے جا رہا ہے بارہ بات کرتے ہیں آگے جو عمران خان خود چاہتے ہیں اس کی حصول کے لیے وہ خود سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتے ہیں کل ایک طرف وہ فوج کی آلہ قیادت پر حملے کر رہے تھے تو دوسری طرف یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اگر اپنی حکومت کے خاتمے کے باوجود وہ جنرل باجوا سے دو بار ملاقات کر سکتے تھے تو وہ اب بھی کسی سے بھی ملاقات کر سکتے ہیں خان صاحب یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اگر وہ جنرل باجوا جن پر وہ اپنی حکومت کے خاتمے کا اعظام لگا رہے ہیں کے ساتھ مل سکتے ہیں تو موجودہ آرمی چیف سے بھی ملاقات کیلئے تیار ہیں گویا ایک ہی گفتگوم ہے وہ آرمی چیف سے ملاقات کی خواہش کا اظہار بھی کر رہے ہیں اور ان پر اظامات کی بچھاڑ بھی کر رہے ہیں یہ کیا پولیسی ہے عمران خان نے کوئی خواہش کا اظہار نہیں کیا یہ عمران خان نے سوال کے جواب میں کہا کہ مہور ٹھنڈا ہونا چاہیے کیا آپ کسی سے ملاقات کریں گے تو اس کے جواب میں عمران خان نے جواب دیا یہ نہیں کہا کہ میں ملنے کے لیے منا جا رہا ہوں یا کچھ ہے ملک کو اگر آگے لے کے جانا ہے تو اس ٹھنڈا جس نے قبضہ کیا ہوا ہے اس سے اس سے بات کرنی پڑے گی جس کو عوام نے حکومت دی ہے ایسی مسئلہ آل ہوگا یہ وہ سیچوئیشن ہے ایسے بیانات سے عمران خان تحریکین صاحب یا پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا الزامات کی آئین وہ کہتے ہیں جی کہ وہ ان پر الزامات کی بچھاڑ کر رہے ہیں یہ سب میری سمجھ سے بالاتر ہے خان صاحب کو چاہیے کہ اگر وہ اپنے غصے اور زبان پر کنٹرول نہیں رکھ سکتے اب یہ سنیے گا خان صاحب کو چاہیے کہ اگر وہ اپنے غصے یہ بلکل پیغام ہے اس کو آپ نے سمجھنا ہے اگر وہ اپنے غصے اور زبان پر کنٹرول نہیں رکھ سکتے تو کچھ عرصہ خموشی اختیار کر لیں اپنی توجہ عدالتوں سے ریلیف لینے پر مرکوز کریں تاکہ اپنے آپ اور اپنی آلیا کو جیل کی سلاکوں سے باہر لاسکیں اس دوران اپنی پارٹی کی قیادت اور زمداروں کو فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کی بہتری کے لیے کوشش کرنے دیں خان صاحب معاملات کو تھنڈا ہونے دیں مطلب عمران خان پریکٹیکل سیاست سے مائنس ہو جائیں باقی جو لوگ ہیں وہ فوج سے بات چیت کریں اور معاملات کسی سنٹر پوائنٹ پر آ کے تائے کر لیں مطلب نواز شیوہ درداری کی طرح پرانی یا اس سے بھی کم تنخواہ پر کام کرنے پر راضی ہو جائیں خود عمران خان سائیڈ پر ہو جائیں خموشی اختیار کر لیں بار بار یہ پیغام عمران خان کو دیا گیا ہے ان کے دوستوں کے ذریعے بھی بیجا گیا ہے ڈریکٹین ڈریکٹ بشا بی بی کے ذریعے بھی شاید کہ خموش ہو جائیں بنی گالا میں رہ لیں کچھ عرصہ یا خموش ہو جائیں ملک سے باہر چلے جائیں وہی پیغام آپ دوبارہ دیا گیا ہے ناظرین اس پیغام کی نوبت کیوں آئی ہے یہ بڑا امپورٹن نکتہ ہے جس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں تھوڑی سی یہ چلے گئے ہیں بند گلی میں اس بند گلی سے نکلنے کا کوئی رستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان کو کوئی فیس سیونگ مل جائے فیس سیونگ دو تین چیزوں میں چاہیے نو میئے کے بیانیے کو اتنا رگڑا ہے فوج نے کہ اگر اس میں سے کچھ نہیں نکلتا اور کیونکہ کیسی تو بے ڈھنگے سے ہیں سب میں لوگ بڑی ہو جائیں گے ایون فوجی عدالتوں سے جن کو سزائی نہیں ہے وہ بھی ہائی کورٹ سے بڑی ہو جائیں گے خاص طور پر اگر کوئی اماندار ججز ہائی کورٹ کی یا کچھ ٹینڈ لینے والوں کے پاس فوکیس لگے تو آپ یقین جانے کہ سب لوگ بڑی ہوں گے تو بیانیاں ختم ہو جائے گا ان کو فیس سیونگ چاہیے کہ عمران خان مضمت کر دیں اور کہیں جی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا یہ انہیں فیس سیونگ چاہیے ایک وہ یہ چاہتے ہیں عمران خان سے دوسرا انہیں خوف اور ڈر پڑھا ہوا ہے کہ عمران خان اگر باہر آگے تو اس نظام کے لئے بڑا خطرہ ہوگا تو اس نظام کو چلنے دیں عمران خان سے یہ گارنٹی چاہیے کہ کچھ عرصہ یہ نظام چلنے دیں ہم نے کچھ عداف حاصل کرنے ہیں وہ ہمیں حاصل کرنے دیں اس کے بعد دیکھا جائے گا تو یہ گارنٹی چاہیے اور تیسری گارنٹی عمران خان سے بلکہ گارنٹی کیا چاہیے کہ جو عمران خان سے زیادتیاں ہوئی ہیں یا جو باقی ساری زیادتیاں ہوئی ہیں عمران خان ان کا ذکر بھی بھول جائیں بس بھول جائیں بلکل انڈورس کر دیں ادارے کو یعنی بغیر اعتصاب ہوئے بغیر truth and reconciliation کہ عمران خان مٹی ڈال دیں ہر چیز پر اچھا عمران خان سے یہ سارے مطالبات ہیں خود ابھی بھی مار رہے ہیں لوگوں کو ابھی بھی گھروں میں چاپیں مار رہے ہیں اس کے ذریعے جو پیغام بھیجا گیا ہے میں اس کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں تو یہ ہے کہ ایک طرف عمران خان ہے اور دوسرے طرف ایک پاگلوں کا گروہ ہے mentally ill people ہیں اور انہیں نہیں سمجھا رہا کہ پاکستان تباہ ہو رہا ہے وہ لوگوں کو ننگا بھی کر رہے ہیں کرنٹ بھی لگا رہے ہیں ججوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں election چوری کر رہے ہیں وہ سب کچھ کر رہے ہیں ایک پاگلوں کا گروہ ہے جو یہ سارے کام کر رہے ہیں تو سارے کہہ رہے ہیں خان صاحب آپ بھی چپ کر رہے ہیں دوسرے طرف تو پاگل بیٹھے ہوئے ہیں انہیں تو پتا نہیں ہے نا انہیں ملک کی فکر ہے یقین مانے کہ ان سارے پیغامات سے مجھے یہ سمجھاتا ہے یعنی ایک ایسا گروہ ہے جس کی عقل نہیں ہے گھاس چرنے گئی ہوئی ہے جن کو کوئی سمجھ نہیں ہے وہ کئی اللہ کے پتھے ہیں جنہیں نہیں سمجھا رہا کہ آپ نے بھائی پاکستان کو گھوڑے لگا دیا ہے ذرا ہوش کے ناکھوں لے لیں بھائی خالی مران خان کے بغت میں آپ نے پاکستان کو کدھر پنچا دیا ہے ورلڈ بینک کی جو ریپورٹ آئی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ انیس سو پچاس کے بعد پہلی بار پاکستان ایسے ٹائم سے گزر رہا ہے جہاں پاکستان کی جو نمو ہشر ہے نمو یا گروہ یا جی ڈی پی گروہ جو ہوتی ہے وہ سب سے کم رہے گی مسلسل تین چار سال دو سال ابھی آرہی کم رہی ہے مائنس رہی ہے اور ابھی جو ہے وہ مشکل سے ایک ہوگی شاید وہ بھی مشکل ہے بائی دوئے اور آگے بھی ایسی ہے 1.7 سے اوپر نہیں جانے والی یعنی ہر سال مزید ملینز اف لوگ جو ہیں وہ جابلیس ہوں گے یعنی مارکٹ میں تو لوگ آتے ہیں ان کو جاب نہیں ملیں گی خطے غربت سے لوگ نیچے جائیں گے غربت بڑھتی چلی جا رہی ہے حالات خراب ہیں یہ ورلڈ بینک کی ریپورٹ کہہ رہی ہے حالات ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں اوپر سے جو ایکنومک کورڈینیشن کاؤنسل ہے یا کورڈینیشن کمیٹی ہے ای سی سی جو ہے اس کے اندر جو بھی معاملات ہو رہی ہیں جو اجلاس ہو رہی ہیں ان کو خفیہ رکھنے کا اعلان کر دیا گیا ہے ای سی سی وہ سارے فیصلے کرتا ہے جس کا ڈریکٹ اثر پاکستان کی عوام پہ ہوتا ہے تمام فیصلے ای سی سی میں وہ ہوتے ہیں پھر وہ کبینہ سے اپروو ہوتے ہیں ای سی سی کی تمام جتنی بھی کروائی ہے اس کو آپ خفیہ رکھنے کا فیصلہ کر لیا گیا تمام افسران کو بتا دیا گیا ہے کوئی کسی کو کچھ نہیں بتائے گا کوئی چیز میڈیا میں لیگ ہوئی تو کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا اب مجھے بتائیں کیا ایٹمی اساسیں ہم بیچنے لگے ہیں کیونکہ ای سی سی نہیں فیصلے کرنے ہوتے ہیں آپ کے ایکسپورٹس کے حوالے سے جو بھی آپ نے کاروبار کرنا ہوتے ہیں بڑے بڑے معاشی فیصلے سارے اسی سی میں ہوتے ہیں کیا بیچنے لگا ہے پاکستان جو چھپانا ہے کس کو بیچنے لگا ہے پاکستان جو چھپانا ہے ہم کیا چیز گروی رکھوا رہے ہیں کیا ہم اپنے ایٹمی اساسیں گروی رکھوا کے پیسے لینے لگے ہیں کچھ تو ہے نا جو اتنا چھپانے کے رپورٹ بھی نہ ہو دیکھیں ایک طرف ہمیں کہا گیا سورپ ڈالر آنے والا ایسا ای ایپسیز ہیں اگر پیسہ آ رہا ہے تو چھپانے کے کیا ضرورت ہے یہ تو عوام کو بتانے والی بات ہے کہ عوام خوش ہو چھپانا کیا ہے یہ سوال ہم اٹھاتے رہیں گے آخر میں عمران خان اور بشرا بی بی کے میڈیکل ٹیسٹ نہیں ہونے دیے جارے خاص طور پر بشرا بی بی کے آج عدالت نے بھی کہا ہوا تھا بلڈ ٹیسٹ کروانے تھے نہیں کروانے دیے گئے اگر زہر نہیں دیا گیا تو بلڈ ٹیسٹ اور انڈوسکوپی کرانے میں کیا مسئلہ ہے حکومت کو اسی سے سارے سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں جن کا دامن صاف ہوتا ہے انہیں انڈیپینڈنٹ ٹیسٹ کروانے میں کوئی ایشو نہیں ہے شوکت خانم کے ڈاکٹرز آئیں وہ بلڈ کے نمونے لے جائیں لیپ میں ٹیسٹ کریں پتہ چل جائے گا ٹاکسیکالوجی ریپورٹ آ جائے گی اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ زہر دیا گیا تھا یا نہیں کوئی اثرات ہیں یا نہیں انڈوسکوپی ہوگی تو پتہ چل جائے گا کہ اسافغس یا ان کا میدہ جو ہے وہ جلا ہے یا نہیں جلا ہے سب کچھ پتہ چل جائے گا لیکن کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے اللہ پاکر سب کامیوں ناصر ہو آپ سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ